اچھا میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا وہ جی آری کے وربل سیکشن کے پر کافی زیادہ ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی ریزن شاید یہ ہے کہ کمی فرم ای نون نیٹیب انگلیش بیگراؤنڈ لوگوں کو یہ چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ وربل سیکشن کے پر ایکسٹر ایفرٹ نہیں پٹن کریں گے تو وہ ان کا سکور اچھا وہاں پر نہیں آئے گا اور ان آرڈر تو پرپیر ویل فارو وربل سیکشن وہ پھر کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ویب سیٹس پر جا کر وہ ڈیفرنٹ فلیش کار ڈیپس ڈاؤنڈوڈ کر لیتے ہیں کئی کئی ہزار ورڈ یاد کرتے ہیں اس کے بعد پھر ڈیفرنٹ آن لین ویب سیٹس کے پر جا کر ایڈیٹوریلز پڑھتے ہیں آرٹیکلز پڑھتے ہیں جیسے کہ اکانومسٹ ہو گیا نیو یورک ٹائمز ہو گیا نیو یورکر ہو گیا لانگریڈز ڈاؤٹ کام ہو گیا اور اس طرح کی بہت ساری اور ویب سیٹس ہیں جہاں پر ہائی کالیٹی ریڈنگ مٹیریلز ان کو مل جاتا ہے اور وہ ان ایڈی بیسز دو سے تین مہینے اپنی وکیبری اور ریڈنگ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جب یہ ساری افرٹ کرنے کے بعد وہ اپنے پریکٹس ایگزیمز کی طرف آتے ہیں یا اپنے ایکچول ایگزیم کو دینے کی طرف آتے ہیں تو یہ ساری افرٹ جو ہے ان کی وہاں پر ریفلیکٹ نہیں ہوتی ہے اور لوگوں کے بہت ڈسپوائنٹنگ قسم کے وربل سکورز آنا شروع جاتے ہیں جس کی وجہ سے سٹوڈنٹس کو یہ لگتا ہے کہ شاید وربل کا سکور جو ہے on the GRE وہ امپروو ہو ہی نہیں سکتا تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹریٹیجی ڈسکس کروں گا جس کو یوز کر کے آپ اپنا GRE وربل سکور جو ہے وہ سگنفیکنٹی امپروو کر سکتے ہیں اور اس سٹریٹیجی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس سٹریٹیجی کو اپلائے کرنے کے لیے آپ کو مزید کوئی ایکسٹر ایفرٹ پورٹن کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ایفرٹ آپ نے already 2 to 3 months اپنی وکیبری کو اپنی ریڈنگ ability کو بلٹ کرنے میں لگائی ہے جن لوگوں نے already GRE prepare کر لیا ہے یا وہ in the process ہیں preparing for the GRE verbal session تو وہ اس ویڈیو کو skip کر کے اس time stamp کو پر move کر جائیں اور جو لوگ already verbal section کو prepare کرنے کا سوچ رہے ہیں یا وہ aspire کر رہے ہیں کہ انہوں نے in the near future GRE verbal section کو prepare کرنا ہے تو وہ اس ویڈیو کو یہاں پہ onward ضرور سنیے گا کیونکہ اس section میں میں آپ کو ایک تھوڑا سا breakdown دے دیتا ہوں of the GRE verbal section تو GRE verbal section میں دو sections ہوتے ہیں اور ہر section کے اندر 20 questions ہیں جو کہ آپ نے 30 minutes میں solve کرنے ہوتے ہیں یہ جو 20 questions ہوتے ہیں یہ دو main types کے اندر divided ہوتے ہیں ایک vocabulary based questions ہوتے ہیں اور ایک reading based questions ہوتے ہیں جو vocabulary based questions ہوتے ہیں وہ further پھر دو question types میں divided ہیں ایک کہلاتے ہیں sentence equivalence اور ایک کہلاتے ہیں text completions جو text completions والے questions ہوتے ہیں ان کو بھی further 3 categories میں divide کیا گیا ہوتا ہے ایک کہلاتے ہیں single blank text completions ایک double blank text completions اور ایک triple blank text completions On the other hand جو reading comprehension والے question type ہے اس کے اندر دو قسم کے passages ہوتے ہیں ایک long passages کہلاتے ہیں اور ایک short passages کہلاتے ہیں جو vocabulary based questions ہوتے ہیں وہ total 10 ہوتے ہیں ان میں سے 4 questions sentence equivalence کے ہوتے ہیں اور 6 questions جو ہیں وہ text completion کے ہوتے ہیں اور text completion کے اندر 2 questions جو ہیں وہ single blank ہوں گے 2 questions جو ہوں گے وہ double blank ہوں گے اور 2 questions جو ہیں وہ آپ کے triple blank ہوں گے اسی طرح جو long passage ہوتے ہیں اور short passages ہوتے ہیں ان میں ایک عمومن لانگ پیسج آ رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ چار قوشنز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ تین سے چار شارٹ پیسجز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایک سے دو سوال ہر شارٹ پیسجز کے ساتھ آپ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اب میں آ جاتا ہوں اس سٹریٹیجی کی طرف جو کہ یوز کر کے آپ اپنے جی ایری کے وربل سکور کو امپور کر سکتے ہیں جو سب سے بڑی مستیک سٹوڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنے وربل سکشن کو اٹیمٹ کرنے پر آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ٹوٹل وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی ٹوئنٹی قوشنز ہیں اور ان ٹوئنٹی قوشنز کو ہم نے تھرٹی منٹس کے اندر سولف کرنے ہیں تو وہ ایک سمپل سی میتھمیٹکل کیلیشن یہ کرتے ہیں کہ وہ تھرٹی منٹس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں بائی ٹوئنٹی جس سے ان کو مل جاتا ہے وان اینڈا ہاف یعنی کہ وہ ایک ہر قوشن کے اوپر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے ہر قوشن کو 1.5 منٹس میں اٹیمٹ کرنے اور اگر وہ 1.5 منٹس میں اٹیمٹ نہیں ہوگا تو ہم آگے قوشن پر چلے جائیں گے اچھا یہ سٹریٹی جی نے بہت غلط ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جی آری کے اندر جو ہر قوشن ٹائپ ہے اس کا ایک اپنا ٹائم فریم ہے مثال کے طور پر جو پیسجز ہوتے ہیں ان پر زیادہ ٹائم لگتا ہے جو سنٹینس ایکویولنس سے ان پر سب سے کم ٹائم لگتا ہے اور ٹیکس کمٹیشن کے اوپر بھی کچھ اتنا زیادہ ٹائم آپ کو نہیں لگ رہو تھا تو آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ کو نہ ہر قوشن ٹائپ کے لیے اپنے آپ کو ایک ٹائم فریم دے دینا چاہیے سو فار اگزمپل جس ہیں سنٹینس ایکویولنس والے قوشن ٹائپ سے ہیں وہ چار سوال آتے ہیں ہر سوال جو ہے وہ آپ 30 to 45 سیکنڈس کے اندر وہ ایزیلی اٹیم کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو تیکس کمٹیشن والے قوشنز ہیں اس میں جو سنگل بلانک تیکس کمٹیشنز ہیں وہ بھی 30 to 45 سیکنڈس پر قوشن میں آپ اٹیم کر سکتے ہیں جو دبل بلانک تیکس کمٹیشنز ہیں ان کو آپ 45 to 60 سیکنڈس میں اٹیم کر سکتے ہیں جو ٹرپل بلانک تیکس کمٹیشنز ہیں ان کو آپ 60 to 90 سیکنڈس میں easily attempt کر سکتے ہیں اور پھر جو 10 passage والے questions ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو long passage ہے اس کو read کرنے کے اندر آپ 3 minutes تک اپنے آپ کو دے سکتے ہیں اور short passages جو ہیں اس کو read کرنے کے اندر آپ اپنے آپ کو 1 to 1 and a half minute دے سکتے ہیں اور passages کے ساتھ جتنے بھی questions ہوتے ہیں اس میں آپ per question اپنے آپ کو 1 and a half minute دے سکتے ہیں سو اگر آپ کی یہ time management رہتی ہے تو sentence equivalence کے جو 4 سوال ہیں وہ آپ 2 to 3 minutes میں سارے solve کر سکتے ہیں text completions کے جو 6 questions ہیں وہ آپ 4 to 6 minutes میں سارے solve کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو vocabulary کے دو question types ہو گئے text completions اور sentence equivalence یہ آپ کے 6 to 9 minutes کے اندر maximum 9 minutes میں یہ سارے کے سارے attempt ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کی efficiency بہت زیادہ ہے تو اس میں آپ 6 minutes کے اندر بھی ان questions کو easily attempt کر سکتے ہیں on the other hand جو reading comprehension ہے اس کے جو 10 questions آپ کے پاس بچتے ہیں ان کے لیے پھر آپ کے پاس 21 to 25 minutes کا time ہوتا ہے جس کے اندر آپ easily سارے passages کو بھی attempt کر سکتے ہیں اچھا ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ bread on بھی students time کا follow کر لینا تو کئی students ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سے پھر بھی time کے اندر یہ section جو ہے verbal کا یہ نہیں complete ہوتا تو اگر تو آپ کے ساتھ بھی یہی والی problem آتی ہے تو پھر میں اس کے اندر آپ کو ایک اور technique suggest کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کی vocabulary زیادہ strong ہے اور آپ کی reading اتنی strong نہیں ہے تو آپ یہ کریں کہ جب آپ کو verbal section start ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے focus کریں on the vocabulary questions تو وہ جو 10 سوال ہمارے vocabulary والے تھے جس میں سے 4 سوال ہیں sentence equivalence کے اور 6 سوال ہیں text completion کے آپ ان کو شروع میں attempt کر لیں اور اگر آپ سے let's suppose وہ 6-9 minutes کے اندر attempt نہیں بھی ہوتے تو آپ ان کے پر تھوڑا زیادہ time لگا لیں for example کئی students کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ 10-12 even 15 minutes تک بھی وہ vocabulary والے questions پہ لگا لیتے ہیں لیکن جب وہ اتنا time لگا رہے ہوتے ہیں تو اسے ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 10 vocab والے questions ہیں ان میں ان کے تقریباً 8-9 questions easily ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ کی reading comprehension زیادہ strong ہیں اور آپ کی vocabulary اتنی strong نہیں ہے تو اس case میں پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ کا g-re کا verbal section سٹارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ ان questions کے اوپر آجیں جہاں پر passages ہیں تاکہ passages کو آپ پہلے attempt کرنے اور vocabulary والے questions کو پھر جب آپ کے پاس end کے اوپر passages آپ سارے solve کر لیتے ہیں لیٹسے آپ نے 25-26 minutes اپنے passages پہ لگا لیے but you know کہ جب آپ اتنا time passages کے اوپر لگاتے ہو تو اس کی accuracy جو ہے آپ کی وہ بڑھ جا دی ہے تو end کے اوپر جو آپ کے پاس تھوڑا وہ time بچتا ہے اس کے اوپر آپ آ کے اپنے vocabulary والے questions پہ فوکس کر لو اچھا اب آپ کے ذہن میں question یہ آ رہا گا کہ بھی اس strategy کا تو سب سے بڑا drawback ہی ہے کہ اس سے ہمارے پاس کافی سارے questions skip ہو جائیں گے miss ہو جائیں گے تو یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس verbal section کے اندر اگر آپ اس strategy کے ساتھ جاتے ہیں تو زیادہ chance یہ ہے کہ اگر آپ maximum بھی کوئی questions properly attempt کر سکیں گے تو وہ 15 to 16 questions ہوں گے out of 20 questions 4 to 5 questions on average لوگوں کے جو میں نے دیکھا students کو جب وہ اس technique کو apply کرتے ہیں تو ان کے 4 to 5 questions جو ہوتے ہیں ان کے پر وہ رہ جاتے ہیں ہر verbal section کے اندر لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کی reason یہ ہے کہ دیکھیں بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتا ہوتا ہے لیکن اگر آپ verbal section کے اندر ایک بڑا اچھا score کرنا چاہ رہے ہیں for example if you're trying to score something around 158 to 160 آپ کو جی ایری کے verbal section میں out of 20 questions 13 to 14 questions ہر section میں آپ کو ٹھیک کرنے ہوتے ہیں اگر آپ 13 to 14 questions ہر section کے اندر اپنا ٹھیک کر رہے ہیں تو verbal کے اندر آپ کا easily 160 کے around score آ جاتا ہے which is a very high score یہ تقریبا کوئی 85-87 percentile کے around بنتا ہے جو کہ کسی بھی top notch program کے لیے ایک بڑا competitive score ہے اور for example اگر آپ کا target score ہے 155-156 on the verbal section تو یہ target score achieve کرنے کے لیے آپ کو 10 to 11 questions ہر section میں بس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو دیکھیں میرا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ instead کہ آپ سارے questions کو attempt کرنے کی کوشش کریں اور اس کے result میں ہو یہ ہے کہ آپ ہر question کو جو ہے وہ half hearted یہ attempt کریں جلبازی میں attempt کریں اور جلبازی میں attempt کرنے کی وجہ سے وہ question کی accuracy بھی آپ کی drop کر جائے اور آپ کے overall 20 questions تو ہو جائیں لیکن ان میں سے شاید آپ کے 6-7 سوال یہ ٹھیک ہو رہے ہیں تو یہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ focus کریں on fewer questions اور ان fewer questions میں سے آپ زیادہ سے زیادہ questions کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں یعنی کہ focus on quality over quantity اچھا انفورشنیٹلی جو ہمارے students ہوتے ہیں ان کی ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ سارے questions کو ایک section میں attempt نہ کر لینا تو ان کو تسلیح نہیں ہوتی ان کو لگتا ہے کہ جب تک سارے questions attempt نہیں ہوں گے ہمارا اچھا score نہیں آسکتا یہ بالکل ایک الارت concept ہے when it comes to the جی آئی وربل section کیونکہ جی آئی وربل section جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت کام questions ٹھیک کر کے آپ بہت اچھا score اور بڑا respectable score لے کر آسکتے ہیں تو اگر میں سب کو summarize کروں تو آپ اپنے جی آئی وربل score کو بڑے easily improve کر سکتے ہیں اگر آپ نے 2-3 months کی ایک اچھی effort جی آئی وربل section پر put کی بھی ہے آپ نے 7-800 words اپنے پرپیر کیے میں ہیں اگر آپ نے اپنے reading comprehension کو پر effort put کی بھی ہے تو آپ سمپل اس strategy کو use کر کے اپنے جی آئی وربل score کو 7-8 points even 10 points تک بھی میں نے دیکھا کہ students صرف اس strategy سے اپنے score improve کر لیں کئی cases میں میں نے دیکھا کہ students stuck ہوتے ہیں somewhere in the 140's on the verbal section اور وہ ہوتا گیا کہ جب وہ اس strategy کو پر آتے ہیں کہ rather than trying to solve all 20 questions in 30 minutes وہ focus کرنا شروع کر دیتے ہیں on the 14-15 questions in 30 minutes تو اس سے ان کی جو accuracy ہے وہ بھی improve ہو جاتی ہے اور ان کا overall score جو ہے وہ بھی significant improve ہو جاتا ہے تو آپ اگر strategy کو use کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں یہ suggest کروں گا کہ آپ دو تین practice exams جی آئی کے لے لیں اور ان practice exams کے اوپر آپ strategy کو implement کر کے دیکھیں and you will immediately see some very positive results لیکن strategy کو جسنا میں نے پہلے کہ اگر آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کا prerequisite یہ ہے کہ آپ نے پہلے verbal section بعد 2-3 مہینے لگائیں ہو اور اس کے بعد آپ strategy کو use کر کے اپنے score improve کر سکتے ہیں تو اگر آپ strategy کو use کرتے ہیں تو use کرنے کے بعد اس کا کیا impact آئے آپ score کے پر آپ ضرور مجھے شیئر کیجئے گا تاکہ اور